نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست آپ کے سفر حضر کے ساتھی یار غار اور اپنی جان و مال اسلام کے خاطر قربان کرنے والے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے حالات و واقعات انتہائی دلچسپ انداز میں ہم اس ویڈیو میں پیش کریں گے اس سیریز کے شروع ہوتے ہی آپ اس میں مہوے ہو کر رہ جائیں گے کیونکہ کچھ واقعات ایسے ہی ہوتے ہیں جس میں انسان ڈوب کر رہ جاتا ہے اور ختم ہونے تک اُبھرتا نہیں مدینہ کی گلیاں ویران تھی ہر طرف سے آہو بکا کی آوازیں آ رہی تھی نبی کی وفات پر صحابہ اکرام دل برداستہ ہو چکے تھے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی تیاریاں بھی شروع نہ ہوئی تھی کہ منافقین کی سازش سے مدینہ میں خلافت کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا اور انسار ثقیفہ بنی سائدہ میں جمع ہو کر بحث کرنے لگے جیسے ہی حضرت ابو بکر کو اس کی اطلاع ہوئی آپ حضرت عمر کے ساتھ ثقیفہ پہنچیں انسار نے دعویٰ کیا کہ امیر ہم میں سے ہونا چاہیے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک امیر مہاجرین میں سے اور ایک انسار میں سے ہونا چاہیے اس وقت حضرت ابو بکر نے فرمایا در حقیقت تمام عرب پریش کے سوا کسی کی حکومت تسلیم نہ کریں گے ابو عبیدہ اور عمر ابن خطاب موجود ہیں ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو لیکن حضرت عمر نے فوراں حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر فرمایا نہیں بلکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے کیونکہ آپ ہمارے سردار اور ہم لوگوں میں سب سے بہتر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے چنانچہ تمام لوگوں نے حضرت ابو بکر کی باعثر شخصیت کو قبول کیا اور بیعت کے لئے ٹوٹ پڑے اس طرح یہ اٹھتا ہوا طوفان دفتن رک گیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مکمل کی حضرت ابو بکر اب مسند خلافت پر بیٹھ چکے تھے آپ صرف عربوں کے ایک معمولی امیر یا بادشاہ کے عہدے پر فائز نہ ہوئے بلکہ آپ نبی کے جانشین ہوئے تھے اب اسلام کی تبلیغ اور اشاعت اور مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت ابو بکر کے کندوں پر ڈال دی گئی تھی حضور کی تدفین کے دوسرے دن آپ مسجد میں تشریف لائے اور ممبر رسول پر خطبہ دیا فرمایا اے لوگوں میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں حالانکہ میں تم لوگوں میں سب سے بہتر نہیں ہوں اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری اطاعت کرو اگر برائی کی طرف جاؤں تو مجھے سیدھا کرو حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت کے مسند پر آتے ہی مشکلات اور خطرات کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا سب سے پہلے مسئلہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا ان جھوٹے مدیان نبوت کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا تلیحہ بن قویل بنو گتفان میں اسود انسی یمن میں اور مسیلمہ بن حبیب نے یمامہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا یہاں تک کہ سجا بنت حارسہ نامی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور یہ مرض وبا کی طرح تمام عرب میں پھیل گیا تھا لہٰذا صحابہ اکرام کے مشورے پر حضرت ابو بکر نے اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید کو 11 ہجری میں ایک لشکر کے ساتھ ان جھوٹے مدیان نبوت کے خاتمے کے لیے روانہ کیا مسلمانوں کی لشکر نے اویعنا اور تلیحہ کو آسانی سے سکست دے کر ان کے فتنے کا خاتمہ کر دیا لیکن مسیلمہ کذاب سے ایک سخت جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہوئی جس میں بڑے بڑے حافظ قرآن تھے آخر کار مسلمہ کو شکست ہوئی اور حضرت وحشی کے ہاتھ سے مارا گیا جھوٹے مدیان نبوت سے نمٹنے کے بعد اب دو بڑے فتنے تھے جن میں مرتدین اور منکرین زکاة تھے دراصل حضور کی زندگی تک عرب کے جن قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ باقائدگی سے اسلامی قانون کو مانتے اور زکاة ادا کرتے تھے لیکن جیسے ہی انہیں خبر ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے انہوں نے بغاوت کر دی ان قبائل نے اسلامی حکومت کو زکاة دینے سے انکار کر دیا لہٰذا اب صحابہ میں اختلاف رائے ہوا کہ منکرین زکاة کا کیا کیا جائے حضرت عمر اور کچھ اصحاب کی رائے تھی کہ اگر یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن زکاة نہیں دیتے تو ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے لیکن حضرت ابو بکر نے صاف کہہ دیا کہ خدا کی قسم اگر ایک بکری کا بچہ جو رسول اللہ کو دیا جاتا تھا کوئی دینے سے انکار کرے گا تو میں اس سے بھی جنگ کروں گا لہٰذا تھوڑی سی تنبیہ پر ہی تمام منکرین زکاة خود زکاة لے کر مدینہ پہنچ گئے اور یوں جنگ کی نوبت نہ آئی اب تک حضرت ابو بکر صدیق اندرونی دشمنوں سے ان سے فارغ ہوئے اور اب کچھ معاملات اختیار میں آئے تو بیرونی دشمنوں سے مقابلہ کی تیاریاں شروع کر دی گئیں دراصل اس دور میں وسط ایشیا میں دو بڑی سلطنتیں موجود تھی جو عرب کے پڑوس میں برسرے حکومت تھی مشرق کی طرف عظیم ایران یا فارس کی ساسانی سلطنت اور مغرب میں شام سے یونان تک پھیلا عظیم رومی سلطنت جنہیں اس وقت کا سوپر پاور کہا جا سکتا ہے ان کے فوج جدید ہتیاروں جنگی تقنیق اور اسلحوں سے لیس تھے ان کے مقابلے میں عرب ابتدہ سے ہی خانہ بدوش اور بددو قوم تھے جن کا ان عظیم سلطنتوں سے کوئی مقابلہ نہ تھا اس لئے یہ عربوں کو اہمیت نہ دیتے تھے اور نہ ہی ان عظیم سلطنتوں کو جزیرہ عرب کے بنجر علاقوں پر فتح کرنے میں کوئی دلجزبی تھی لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بھیجا تو عربوں کی تاریخ کا ایک نیا باپ شروع ہوا دراصل ایرانی اور رومی سلطنت کے سرحدوں اور گرد و نواہ کے علاقوں میں اسلام کی اشاعت بڑی تیزی سے ہو رہی تھی اور مقامی قبیلے کے سردار اسلام قبول کر کے ان سلطنتوں سے الہدہ ہو رہے تھے لہذا ساسانیوں اور رومیوں نے ان قبیلوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا چونکہ وہ اکیلے ان عظیم سلطنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اس لیے انہوں نے اسلامی حکومت سے مدد مانگی لہذا حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو ایک کمک کے ساتھ عراق کے علاقوں میں روانہ کیا آپ نے جلد ہی بانکیا کسکر اور شاہان اجم کے سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے بہت سے علاقے فتح کر لیے ابھی ساسانی سلطنت کا مہم جاری تھا کہ دوسری طرف شام کے سرحد پر رومیوں نے جنگ چھڑ دی لہذا تیرہ ہجری میں صحابہ کے مشورے پر حضرت ابو بکر نے چھوٹے چھوٹے چار لشکر تیار کیے ہر ایک کو مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیا حضرت ابو عبیدہ کو حمز پر یزید بن ابی سفیان کو دمشق پر شرجیل بن حسنا کو اردن پر اور عمر بن آس کو فلسطین کی طرف روانہ کیا گیا رومی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور ترین سلطنت تھی اور ان سے زور آزمائی اتنا آسان نہ تھا ان اسلامی لشکر کو راستے میں رومیوں کے چھوٹے چھوٹے فوجی ملی جن سے انہوں نے مسلسل جنگ جاری رکھا لیکن انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ رومی فوج کی تعداد مسلمانوں سے کئی زیادہ ہے لہذا حضرت ابو بکر کی حکم سے مسلمانوں کے تمام فوجی دستے ایک جگہ جمع ہو گئے اور حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کو اراک کے مہم کو چھوڑ کر شام جانے کا حکم دیا آپ شام کی طرف روانہ ہو گئے حضرت خالد بن ولید دمشق پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں کئی علاقے کو فتح کرتے چلے گئے تیرہ ہجری کے آخر تک دمشق اور مغرب کا بڑا حصہ اسلامی لشکر میں شامل ہو چکا تھا حضرت ابو بکر کی مبارک شخصیت اور زندگی عظیم الشان کارناموں سے لبریز ہے آپ تاہیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق رہے اور جان و مال سے اسلام کے لیے قربانیہ دی دور خلافت میں حضرت ابو بکر نے منکرین زکاة مرتدین اور مدیان نبوت کے فتنے پر جس طرح قابو کیا اس سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آپ نے حضور کے بعد اسلام کو دوبارہ زندہ کیا حضرت ابو بکر نے جن علاقوں میں لشکر بھیجے مسلمانوں نے حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں اسے مزید وسیع کیا اور اسلام عرب سے باہر نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا حضرت ابو بکر کے عہد میں ہی قرآن مجید کی تدوین اور ترتیب کا کام انجام پایا آپ نے دینی مسائل اور تحقیق کے لیے افتا کا ایک محکمہ بھی تعمیر کیا حضرت ابو بکر نے خلافت کے اس دو سال کے عرصے میں امت کے فلاح اور مضبوطی کے لیے ایسے ایسے اقدامات کیے جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ نے حضور کے سچے جانشین ہونے کا حق ادا کیا حضرت ابو بکر کی شرافت صداقت اور خدمت کے لیے وہ الفاظ ہی کافی ہیں جو حضور نے آپ کے متعلق فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا اللہ پاک انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا